اگر مہلاؤں کو ہم نے دلی کی مہلاؤں کو کھڑا کر دیا تو دوستو اس سے بڑی مہلاؤں کی سرکشہ نہیں ہو سکتی اس آواز کے ساتھ دلی کی مہلاؤں کھڑی تو ہوئی لیکن انہیں ملا کیا مہلہ وکاس کے نام پر ایک ایسا منتری جس نے مہلہ سممان کی جگہ سماج میں شرناک سیلفی پیش کر دی جنہیں لگتا کہ وہ ڈیلی کے لیے کچھ کر رہے ہیں وہ انسکسسپل گورنمنٹ بلکل یوزلیس ہے ہم سیف ہیں ایسا تو مجھے لگتا ہی نہیں کہ اس ڈیلی میں تو ابھی بیبی سے لے کے بچے سے لے کے مہلاؤں کا کوئی بھی اسٹیز ہو نو بڑی سیف ای ٹھنگ اب تو کیارکٹر چیک بھی ہونا چاہیے کی مینسیا کا کیا کیارکٹر ہے عربن دیجری بال جی نے جیسے بڑے بڑے بیان دیئے تھے اور جھوٹے بیان تھے تو دوستو مہلاؤں کی سرکشہ یہ ہم لوگوں نے نڑایی نڑایی ہے ناریش شکتی کرن کے خلاف یہ جو باتیں کرتے ہیں سی ایم صاحب اور وہ بول نہیں رہے ہیں تو دیفنیٹلی ان کے اگینس لیگل ایکشن ہونا چاہیے انہیں جیل میں ڈالنا چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ it's a successful government بلکل یوزلیس ہے کوئی مہلاؤں کے ساتھ چھیڑ چھڑ کرتا ہے مہلاؤں کے ساتھ اپراد کرتا ہے کسی بھی مہلاؤں کے ساتھ اپراد ہوتا ہے کیس چلتے رہتے ہیں کیس چلتے رہتے ہیں جی ہاں کیس چلتے رہتے ہیں لیکن جس سرکار نے دلی کی مہلاؤں سے اب ایسا نہ ہونے کی امید جتائی تھی اسی سرکار کے منتری جب ایسے کیس میں بھاگیدار ہو جائیں تو کیس کا سلسلہ کیسے ختم ہوگا لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ آدمی کیا کرتے ہیں وہ مہلاؤں کے پہناوے پہ ٹپنی کرتے ہیں ان کے چلتر کا ملیانکن کرتے ہیں ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں چھیڑتے ہیں جو آدمی مہلاؤں کی عجت گھر کے باہر نہیں کرتے وہ اپنے گھر کی مہلاؤں کی کبھی عجت نہیں کر سکتے ہیں اروند کیجریوال کا یہ سندیش دلی کی مہلاؤں کو حوصلہ دیتا ہے لیکن یہ سوال بھی کھڑا کرتا ہے جو سیکھ کیجریوال دلی کی پوروشوں کو دے رہے ہیں وہ اپنے منتریوں کو کیوں نہیں دے پائے بچے سے لے کے مہلاؤں کا کوئی بھی اسٹیز ہوں بڑی سیپ کوئی کیمراز نہیں ہے کوئی سیفٹی نہیں ہے بلکل نہیں چل پائے گی نئی سرکار ہیں نوسکیوں کی سرکار ہیں میں منتری کے روپ میں اپنے کرتا بھیوں کا شدہ پوروک اور شد انتکرن سے نرواہن کروں گا اپنے کرتا بھیوں کا شدہ پوروک اور شد انتکرن سے نرواہن کروں گا جیسا آربین کے جیوال کے جتنے بھی نئے لوگ جڑے ہیں کوئی نہ کوئی گلی کوچے سے لے کر کے ان کی کوئی نہ تو یوگتہ ہے نہ بیک گراؤن ہے یہ کئی تصویریں مل کر ایک بڑا سوال کھڑا کر رہی ہیں کیا دلی کی محلاؤں کو اروند کے جیوال نے دھوکا دیا نمسکار تال تھک کے ایکسٹر سٹرونگ دیکھ رہے ہیں ایک اشلیل ویڈیو ویواد میں پھسے دلی سرکار کے پور منتری سندیپ کمار ماملے کو لے کر آج دلی کی ہر محلہ یہ پوچھ رہے ہیں کیا محلاؤں کی سرکشہ کو لے کر اروند کے دریوال جو کچھ کہتے رہے وہ سچ نہیں تھا صرف ارد ست تھا یہ سوال اس لئے پوچھنا پڑ رہا ہے کیونکہ سرکار بننے کے پہلے جن اروند کے دریوال نے محلہ سرکشہ اور سممان کے نام پر بڑے بڑے دعوے کیے اس کی حقیقت یہ ہے کہ صرف دو محلے کے بھیتری یعنی بیتے جون اور جولائی میں پارٹی کے تین نیتہ محلاؤں سے بد سلوکی کیا روپ میں پکڑے جا چکے اور اب اس لئے اب سندیپ کمار سے جڑا یہ اشلیل ویڈیو سامنے آنے پر یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ کیا دلی کی محلاؤں کی سرکشہ ایسے کریں گے اروند کے دریوال جی یہ ہے دلی کے پور محلاؤں اور بالوکاس منتری سندیپ کمار جن کے اوپر دلی کی محلاؤں کی وکاس کی ذمہ داری تھی لیکن ان کی محلاؤں وکاس کی کوششوں کو بھی جان لیجئے ایک منتری کی سیڈی سامنے آئی سیڈی کی بات آئی سیڈی پہنچی آدھا گھنٹے کے اندر اس منتری کو پد سے ہٹا دیا گیا محلاؤں کا وکاس تو بات کی بات پہلے جناب محلاؤں سے ہی جڑے ایک سکینڈل میں پھس گئے اور یہ خلاصہ ہوا ایک ویڈیو سے جس نے پور منتری جی کی محلاؤں وکاس والے سچے کارنامی کا چٹھا کھول دیا لیکن اپنے منتری کو character certificate دیتے ہوئے مکھی منتری ارون کیر جیوال نے اپنے بچاو میں جو کہا وہ کئی سوال کھڑے کرتا ہے سندیپ نے پورے movement کو دھوکھا دیا اس دیش کی سب سے بڑی امید آج آم آدمی پارٹی ہے سندیپ نے اس امید کو دھوکھا دیا ہے کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا کہ وہ کیسا ہے پارے میں نہیں پتا کہ بیٹا بڑھا ہو کے کیا کرے گا غلط کام کرے گا نہیں کرے گا کسی کا کیا بھروسہ یہ بات وہ ارون کیجریوال کہہ رہے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر candidate کا چناؤ کئی سٹیپ میں کرتے ہیں اور جسے چنتے ہیں وہ کھرا سونا ہوتا ہے ہم آپ کو ارون کیجریوال کے candidate selection کا 3C formula بتاتے ہیں ہم ایسے کسی آدمی کو ٹکٹ نہیں دیں گے جس کے اوپر 3C کے چارجز ہوں 3C corruption crime character اگر کسی کے اوپر بھرشتی چار کے آر اوپ ہیں ہم اس کو ٹکٹ نہیں دیں گے اگر کسی کے اوپر character غلط ہے اس کا ہم اس کو ٹکٹ نہیں دیں گے یعنی ارون کیجریوال اپنے candidate کے selection میں تین باتیں جانچتے ہیں candidate corrupt نہ ہو criminal background کا نہ ہو اور character صحیح ہو لیکن اب ذرا اتنے بڑے check in balance system کی حقیقت سنیے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ فارمولا صرف جنتہ کو بتانے کے لیے ہے candidate selection کے لیے دوسرا یوگیندر یادو ارون کیجریوال کے صحیح یوگی رہے ہیں اب الگ ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی بات پر یقین نہ کریں لیکن آکڑے کسی پارٹی کا پکش نہیں لیتے حقیقت بتاتے ہیں سندیب کمار کیجریوال سرکار کے ڈیڑھ سال کے کارکال میں یہ تیسرے منتری ہیں جن کو پت سے ہٹائے گیا ہے اس سے پہلے جون 2015 میں قانون منتری جنتین رتومر کو فرضی ڈگری کے ماملے میں اور اکٹوبر 2015 میں خادے آپورتی منتری آسم احمد خان کو بھرشت اچار کے آروپ کی چلتے ارون کیجریوال کو اپنی کیابنیٹ سے ہٹانا پڑا تھا اور اب تیسرا نام سندید کبھار سرکار کی آدھی کیابنیٹ غلط ثابت ہوئی اور یہ غلط ثابت ہونا ہی یوگین ریادو کے اس دعوے کو صحیح ثابت کرتا ہے کہ کیجریوال کہتے تھے کہ چناؤ میں ایسے لوگ ہی جیت تھے آپ ہی کے تین منسٹر ہیں آپ ہی نے سیلیکٹ کرے تھے 20 21 ان کے MLAs بھی خسے ہوئے ہیں تو سیلیکشن تو آپ ہی کا تھا جو بھی ان کو appropriate action لینا چاہیے وہ لے لیا پہلا action لے لیا انہوں نے باقی دیکھیں مجھا مکڑ کے ساتھ انہوں را گھانڈا زی میڈیا ڈلی ڈلی کی سڑکوں پر بڑی سنکھیا میں مہیلائیں اتریں اور ڈلی کے سیم ارون کیدریوال سے سوال پوچھا کہ جس پارٹی کی سرکار ہے ان کے نیتاؤں سے مہیلائیں سرکشت نہیں تو دوسروں سے سرکشت کی سرکشت کر نام بھی اس لیے کیونکہ لگاتار عام آدمی پارٹی نیتا مہیلائوں سے چھڑ چھاڑ اور بد سلوکی کے آروپوں میں گھر رہے ان میں حالیہ نام ہے امان غرفتار کیا تیسرا نام ہے دینیش مہنیا کا دلی کے سنگم ویہر سے عام آدمی پارٹی کی بدھائک ہے ان پر مہیلہ سے چھڑ عام آدمی پارٹی لگاتار یہ کہتی آئی ہے کہ یہ سارے آروپ ان پر راجنیتی بدلے کی بھاونا کی وجہ سے لگوائے گئے اور راجنیتی سے پریریت دلی کے مکہ منتری ارون کیجری والنے اپنے کینیڈیڈیٹ سیلیکشن کے 3C فارمولی سے جن لوگوں کو چنا ان میں سے کئی مہلاؤں سے بد سلوکی کے آروپ کی وجہ سے جل تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ جو وعدے ارون کیجری والنے دلی کی جنتہ سے کیے تھے وہ صرف وعدے ہی رہے یا کچھ حقیقت میں بدل پات یہ جاننے کے لیے اب ہم مہلاؤں کو لے کر ارون کیجری اس لیے ہے کیونکہ ان کے ساتھ وعدہ خلافی ہوئی جب میں مکہ منطری بنا مکہ منطری بنتے ہی میں ہفتے بر کے اندر دلی کے چیف جسٹس سے ملنے کے لئے گیا میں نے کہ سر میرا ایک ہی آپ سے نیویدن ہے نیائے ویوستہ کے لیے آپ جتنا پیسہ مانگو گے ہماری سرکار آپ کو پیسہ دے لیکن ایک میری آپ سے نیویدن ہے اتنی عدالتیں کھول دو کہ اگر کسی مہیلہ کے ساتھ اپراد ہو تو اس ماملے کے اندر چھے مہینے کے اندر بلات کاری کو جن ہونی چاہیے یہ وعدہ اس دلی سے کیا گیا تھا مہز کچھ مہینوں میں ہی سامنے ہے انسی آر بی کے آنکڑوں کے مطابق سال 2015 میں دلی میں مہیلاؤں سے ریپ کے 2199 ماملے اور سیکسویل ہرائسمنٹ کے 1150 ماملے درج ہوئے آخر دلی کی مہیلائیں سڑکوں پر کیوں نہ اتریں کیوں کہ ایک طرف مہیلاؤں کے خلاف اپراد کے آنکڑے بڑھ رہے ہیں اور دوسری جس پارٹی کی سرکار ہے اس کے نیتا ہی مہیلاؤں کے خلاف اپراد میں شامل ہو رہے ہیں اس کی ذمہ داری کون لے گا کیا صرف پد سے ہٹا کر ذمہ داری سے بچا جا سکتا ہے چھے میں سے تین ان کے منطری خود ہٹائے گئے الگ 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 سنگین چارج اس کی وجہ سے تو اس کی ذمہ بھاری بھی تو کسی کی ہونی چاہیے ایک ابھی مہیلہ نے بتایا بسوں میں جاتے ہیں بھیڑ بار ہوتی ہے بھیڑ بار میں کئی منچلے یہ مجنوں چڑھ جاتے ہیں اور یہ مہیلاؤں کے ساتھ غلط حرکت کرتے ہیں تو دوستو اس بات سے یہ جتنے منچلے چڑھتے ہیں بسوں کے اندر ان کے اوپر لگام لگ سکتی ہے تو ہر بس کے اندر ایک ایک مارشل کی نیوکتی کی جائے گی اب ذرا وائدوں کے اوپر بسوں کے بھیتر مارشل کی نیوکتی کا ستھ سنیے ڈلی محلاؤں کے افرن کے 4310 ماملے درج کیا یہ آنکڑے ڈلی کو یہ پوچھنے پر مجبور نہیں کرتے ایسے کریں گے کیجیوال محلاؤں کی سرکشہ سب سے جیادہ گڑوڑ یہاں پہ ہوتی ہے داروں کے ٹھیکوں میں دار روپی کے وہاں پہ گڑوڑ کرتے ہیں تو بند کر کے کہیں اور شفٹ کیا جائے تو سرکار کو پرستہ ماننا پڑے گا اور اس داروں کے ٹھیکے کو بند کر کے اس کو وان شفٹ کرنا پڑے گا جہاں آپ پارٹی بنی تھی اس بات کا دعویٰ بھر کے وہ تمام دوسرے پولیٹیکل پارٹی سے الگ ہے اور ایک صاف ستری پارٹی ہے تو ستری پارٹی کا حالت یہ ہے کہ روز کوئی نہ کوئی امیلے یا منسٹر ہٹایا جاتا ہے گلت کارنوں کی وجہ سے یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ آپ پارٹی کس طرح کی پارٹی ہے یا علی بابا اور چالیس چور کی ایک بڑی کمیٹی یا ایک کھول دیئے تھکے سے ایک سال میں ساڑھے چھے سو کروڑ کا ریوینیو سرکار کے ہاتھ آیا 399 شراب کے تھکے کھولنے والی ڈلی سرکار نے ایک 67 کا مینڈیٹ ملا 67 میں سے 24 لوگوں پر کوئی نہ کوئی اردہ کی ہوئی ہے یہ صرف چند وادوں یا دعووں کی بات نہیں دلی کی مہیلائیں ہر ان وادوں کے خلاف آج سرکار پر ہیں جو اروند کیجریوال سرکار نے پورا نہیں کیا اسی لیے آج یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کی کی اروند کیجریوال نے دلی سے جو وادہ کیا تھا وہ مہیلاؤں پر کیجریوال کا ارد ستی تھا دلی سے انراغ دھنڈا کے ساتھ توجہ مکر زی میٹ جا تو آج اس ماملے میں سندیپ کمار سے لے کر اروند کیجریوال تک سب نے دلی کے مہیلاؤں کو سچ میں سرکشہ کب ملے گی خود سے جڑا ایک ویڈیو سامنے آنے کے بات عام آدمی پارٹی کے پور منتری سندیپ کمار لاپتا ہو گئی اور آج صبح تک انڈرگراؤن رہے سندیپ کمار جب میڈیا کے سامنے آئے تو ایسے ترک گنانے لگے جس سے وہ نکلے نہیں پھستے چلے گئے اپنی صفائی میں سندیپ کمار نے کئی کتر دیئے لیکن یہ نہیں کہا کہ ویڈیو میں جو شخص ہے وہ سندیپ نہیں جب بات پارٹی کی ساخ کی آئی تو اپنی پارٹی کو دنیا کی سب سے پاک صاف ہونے کا دعویٰ کرنے ہمارے منتری کیبینیٹ منتری سندیپ کمار جی گلت حرکت کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں ان کو ہم نے ترند کیبینیٹ سے ہٹا دیا ہے لیکن ان سب ترکوں پر ایک دعویٰ بھاری پڑ گیا دعویٰ سلطان پور ماجرہ سے کانگریس کے پور ویدھائیق جی کشن اور کانگریس کے ہی ایک اور لوکل لیتا اوم پرکاش کا ہے اوم پرکاش ہی اس پورے ماملے کے وزل بلوار ہے تو کیا دلی کے مکہ منتری ارون نکی اجری وال نے پندھر سے بیس دنوں تک اس پورے ماملے کو دبائے رکھا اور اب ماملہ سامنے آنے پر داگ گھلنے کے لیے ترک تلاش نے لگے تو کیا منتری سندیب کمار کو پت سے ہٹانے کا فیصلہ دباؤ کی وجہ سے ہے ذمہ داری نہیں آج دلی کی سڑکوں پر ویروض کر رہی ہر مہیلہ کیجری واض م دلی منتوا روز روز گھال کمار